بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مقرامر کے ایک لیٹے ٹاپک ہے سبجیکٹ ورپ ایکٹیمنٹ اس کے کچھ رولز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج بیسک رول ہیں رول نمبر وان اس کا ہے سنگلر سبجیکٹ مست ہیو سنگلر ورپ پلور سبجیکٹس ٹیک پلور ورپ سیمپل ہے اس میں پریسین ڈیفینٹ کا بھی کونسپٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ایزامپل جو ہے وہ دیکھ لیجیگا کہ سنگلر سبجیکٹس یعنی جو سنگلر سبجیکٹ دیفینٹی ہوتے ہیں ان ورپ بھی ہمیشہ سنگلر رہتے ہیں اور جو پلور ہے ان کے ہمیشہ پلور ورپ رہتے ہیں رول نمبر اس میں ناکسٹ آئے گا دی پروناؤن یو یعنی یو جو ہے اس کو ہمیشہ اس کا جو ورپ آئے گا وہ ہمیشہ پلور آئے گا یو کے ساتھ جو ہم نے ورپ لگانا ہے وہ ہمیشہ جمع کا لگانا ہے جیسے آپ یعنی here اور there کے بعد according to the situation آپ نے جو ہے وہ ورپ کر دینا ہے جسی یہاں پہ here are the ways on how to preserve meat there is a huge gap between the rich and the poor if two subjects one singular and one plural are connected by either or neither nor the verb agrees with the nearer subject examples اب یہاں پہ ہمیں وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور دوم میں if two subjects one singular one cooler are connected by either or neither nor کہ جب ایک فکرے کو میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جب ایک فکرے کو neither nor سے جیسے یہاں پہ جوڑ دیا گیا ہے ٹھیک ہے neither the players nor the coach اب یہاں پہ فکرے کو کس سے جوڑ دیا گیا ہے neither or nor سے اب یہاں پہ ہم سبجیکٹ کی بات کریں تو دو subjects ہیں ایک players ہیں اور دوسرا coach ہے اب یہاں پہ ہم نے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ verb کون سا put کرنا ہے تو رول کیا کہتا ہے کہ اگر neither nor either or سے فکرے کو جوڑ دیا جائے تو verb کیسے لگانا ہے with the nearer subject ٹھیک ہے nearer subject means اب جیسے یہاں پہ verb کے پاس کون سا subject ہے coach ایک یہ ہمارے پاس subject ہے players دوسرا subject ہمارے پاس coach ہے تو verb کے قریب ترین کون سا subject ہے یہ والا second والا coach تو second subject کے according ہم لوگوں نے verb کو put کر دینا ہے اگر second subject singular ہے تو یہاں پہ verb بھی singular آئے گا اگر یہاں پہ جمع کا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ فر اگزامپل کو چیز ہوتا تو یہاں پہ آلہ جنت اسی طرح دوسر اگزامپل ہے either کی either the conductor or the singers are attending the concert ٹھیک اب یہاں پہ دو سبجیکٹ ہے conductor اور singers فکرے کو کسے جڑا گیا ہے either or سے جب فکرے کو either or سے جوڑ دیا جائے یا neither nor سے جوڑ دیا جائے تو ہم نے دوسرے سبجیکٹ کی طرف دیکھنا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ singers کی طرف دیکھیں گے دوسرا سبجیکٹ تو یہ جمع کا ہے اور اس لئے ہم نے یہاں پہ verb کون سے لگا دیا یہ جمع کا خلاصہ اس پائنٹ کا کیا ہے یہ بڑا important role ہے especially for second year class کہ جب فکرے کو either or neither nor سے جوڑا جائے تو ہم نے second جو ہے وہ سبجیکٹ کی طرف دیکھنا ہے اگر وہ singular ہے تو verb بھی singular آئے گا اگر وہ جمع کا ہے تو وہ next number four آپ کے پاس rule آجے گا a singular subject followed by intervening words of phrases such as with as well as in addition to accompanied by together with and no less than takes a singular word یعنی ان الفاظ جتنے بھی آپ کے سامنے words آئے ہیں یہ والے with as well as in addition to accompanied by together with no less than ان تمام کے ساتھ اگر فکرہ یہ الفاظ یہ جتنے بھی words ہیں ہم نے میں نے بولے ہیں اگر ہی فکرے کے اندر ہوں گے تو اس کے بعد word of counts آئے گا ہمیشہ singular کا for example jack accompanied by his sisters اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جمع ہے کیونکہ jack کی بھی بات کی ہی ہے اس کے sisters بھی ہیں اس کا مطلب ہے تو پھر زیادہ لوگ آگے ہیں تو اس کے میں جو verb ہے وہ تو جمع کا لگنا چاہیے لیکن فکرے کو کس سے connect کر دیا گیا جب اس لفظ سے فکرے کو جھوٹ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ word of جہاں وہ کیا آئے گا سنگلر آئے گا سیکنڈ example دیکھیں ڈیڈی as well as my brothers ٹھیک ہے اب فکرے کو کس کے مطابق کس کے ذریعے جوٹ دیا گیا as well as کے ساتھ تو چونکہ فکرے میں as well as آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ word of لگانے اپنا singular ہم اس کو consider کریں گے بے شک آگے جو ہے وہ جمع ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی اور سے کر دیکھ لیں کہ جتنے بھی الفاظ یہ ہیں ان کے بعد ہمیشہ takes a singular verb جو verb ہے وہ singular رہنے next rule number five ہے subject singular subjects joined by and require a plural work except when they mean on one thing اب اس کو تھوڑا سا سمجھی گا ہمیں پتا ہے کہ جب ایک فکرے میں and لگ جے تو وہ جمع کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے lari and mercy are reading novels یعنی lari اور mercy ٹھیک وہ کیا کر رہے ہیں چونکہ یہ دو لوگ ہیں اس لئے یہاں پہ درمیان میں and لگ گیا اب اگر بے شک دو جہاں پہ noun ہوں یہ دو adjective ہم کہہ لیں دو ہوں لیکن اس میں اگر ایک ہی بندے کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم verb کیا رکھیں گے singular کا مثلا my teacher and friend is here اس کا مطلب ہے کہ teacher بھی وہی ہے دوست بھی اس کا وہی ہے یعنی ایک ہی بندہ ہے کہ وہی اس کا استاد بھی ہے وہی اس کا دوست بھی ہے تو اس لئے یہاں پہ جو بھر بھائے گا وہ کیا آئے گا singular کا استعمال ہوگا روال نمبر سکس ہے ٹو سنگلر سبجیکٹس جوائنڈ بائی آئیدر اور نائیدر نور ایک اس سنگلر بھر اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹو سنگلر سبجیکٹس جوائنڈ بائی آئیدر اور اور نائیدر نور کہ جب دو سنگلر سبجیکٹس کو جوڑا جائے آئیدر اور سے نائیدر نور سے سنگلر بھر آئیدر ممی اور ڈیڈی اس کمنگ ویڈ می ایڈ ڈاوٹ بونٹ ٹھیک ہے آپ چونکہ یہ سنگلر ہے ممی بھی سنگل ہے اور ڈیڈی بھی سنگل ہے اور فکر کو کس سے جوڑا گیا ہے آئیدر اور سے اس لئے یہاں پہ ورک کیا آگیا آپ کا سنگلر تو اس کو ویسے بھی آپ ذہن میں رکھئے گا آئیدر اور نائیدر نور کے بات ہمیشہ جو ورک ہے وہ سنگلر ہی ہے رول نمبر سیون ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی یہ ورک آئیں گے یہ والا اس پر ورک کیجئے گا جب یہ فریز یوز ہوگی تو اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ ورب آپ کا سنگلر ہی یوز ہوتا ہے جیسے ون آف دا میمبرز اس اگینس تا رول تو ون آف دا چونکہ لگا ہے میمبرز بشک زیادہ لوگ ہیں لیکن فکرہ سٹارٹ کسی ہو رہا ہے اس لفظ سے ون آف دا جب ون آف دا سے فکرہ سٹارٹ ہو تو آپ کا جو ورب ہے وہ ہمیشہ سنگلر رہتا ہے رول نمبر ایٹ ہے یا دن اندیفی نیٹ پرناؤنس جو انڈیفی نیٹ پرناؤن ہوتے ہیں یہ کون کون س انڈیفی نٹ پرناؤنس ہوتے ہیں کہ شب وہos پرناؤنس ہاتھ ارالوز پرولر ان کو ہمیشہ آپ لوگوں نے جمع لنا ہے ٹھیک ہے ان کو کبھی بھی ہم لوگوں نے سنگلر جئے کونسیڈر نہیں کرنا ہے جیسے بوتھ وار آسکنگ تو بھی پریٹ سی برلار سیکھنیگ جسٹس تو ان تمام کے بعد جو ورب ہے وہ ہمیشہ جمع کرنا The indefinite pronouns some, most, all, none are singular or according to the meaning of the sentence اب وہ کچھ اور indefinite pronouns کی بات کرتا ہے اوپر وہ کچھ اور indefinite pronouns کو ڈسکس کیا اب یہاں پر کچھ اور جو ہے وہ indefinite pronouns کو لے آیا ہے ٹھیک ہے اوپر کون کون سے indefinite pronouns ہم لوگوں نے پڑھے ہیں several, few, both, many, others اب یہاں پہ کون کون سے ہیں some, most, all, none کہ تیئے والے الفاظ جو ہیں یہ singular بھی ہو سکتے ہیں اور plural بھی ہو سکتے ہیں according to the meaning of the sentence sentence کی میننگ کے مطابق مثلاً some of the girls were absent ٹھیک ہے جی some of the girls were absent کچھ خواتین جو ہے کچھ لڑکیاں وہ غیر حاضر تھی تو لڑکیاں چونکہ جمع ہیں اس لئے یہاں پہ اس نے ور لگا دیا some of the ice cream is left اب حالا کہ وہاں پہ بھی سامنے اور وہاں پہ بھی سامنے لیکن according to the situation ہم نے جو ہے وہ ورپ کو جو ہے پھٹ کر رہے رہے روہ نمبر ٹین ہے when any of the following indefinite pronouns اب پھر indefinite pronouns کی بات کر رہے when any of the following indefinite pronouns is the subject the verb is singular everybody, each, no one another, anybody, nobody nothing, everything, anyone either, neither, everyone somebody, someone اس کو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگوں نے یہ words پڑے ہیں everybody سے لے کر سامن تک جب اس سے فکرے کا آغاز ہو ہم نے ہمیشہ جو ورب لگانا ہے وہ ہمیشہ singular آئے گا مثلا every man and woman in this hall is a member اب فکرہ کس سے شروع ہوا every سے بشک man and woman ہے بشک فکرے میں end آ گیا لیکن فکرہ کس سے شروع ہوا every سے اس لئے یہاں پر helping sorry آپ کا ورب کیا آ گیا ہمیشہ singular آئے گا اسی طرح یہاں پر indefinite pronoun میں سے جو مرضی ورڈ ہوتا تھی کہ چاہے فکرہ nobody سے شروع ہو every سے شروع ہو nothing سے شروع ہو everything سے شروع ہو somebody someone سے شروع ہو تو ہمیشہ جو ورب آنا ہے وہ singular آئے گا اس کو کبھی بھی ہم لوگوں نے جمع نہیں کلے گا چاہے فکرے میں جتنے مرضی لوگ ہیں فکرہ جتنا مرضی لمبا ہے تو ورب ہمیشہ singular رہتے ہیں rule number 11 expression of time money weight and distance are singular even if the form is plural یعنی جب آپ نے time کا اظہار کرنا ہے پیسے کا اظہار کرنا ہے وزن کا اظہار کرنا ہے distance کا اظہار کرنا ہے وہ ہمیشہ singular ہی رہے گا پشک forms کی جمع ہے مثلا two years اب دیکھنے دو سال زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ہے اور year کے ساتھ یہاں پہ ایس بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ورب کیا رکھا ہے singular کیونکہ rule نے کیا کہا ہمیں کہ expression of time کہ جب بھی آپ نے time کا اظہار کرنا ہے پیسے کا اظہار کرنا ہے weight کا اظہار کرنا ہے تو اس کو ہمیشہ ہم لوگوں نے singular use کرنا ہے مثلا دوسری example دیکھیں one million dollars was given back to the honor ٹھیک ہے one million dollars رقم زیادہ ہے لیکن ہونا تو یہاں پہ ورش جائیے لیکن چونکہ expression of یہ money ہے تو اس لیے ہم اس کو سنگلر ہی رکھیں گے when the amount of the money refers to separate unit the verb is plural ٹھیک ہے rule number 13 ہے the following words are always plural یہ جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں اس کو ہم لوگوں نے جمع ملینا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہے pens prosers scissors وغیرہ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے ہمیشہ جمع اس کی یہ خود بھی جو subject ہیں جب یہ subject کے طور پر use ہوں گے یہ الفاظ خود بھی جمع ہے اور ان کے بعد جو ورب لگنا ہے وہ بھی جمع کا لگے گا لیکن اگر pair کا word استعمال ہوگا ٹھیک ہے جب یہ pair کا word جیسے اب scissors میں نے بتایا جمع ہے scissors اگر اکیلا word آئے گا اس کے ساتھ کیا use ہوگا word لیکن اگر ان تمام الفاظ کے ساتھ pair کا word use ہو جائے گا جیسے یہاں پہ اس نے لکھا the pair of scissors تو pair لگنے کی وجہ سے یہ لفظ بزارتے خود جو pair کا لفظ لگنے کی وجہ سے جو ورب آئے گا وہ کیا ہے singular ہوگا اگر pair کا word استعمال نہیں ہوگا وہ جمع رہے گا لیکن جیسے ہی pair کا word لگا تو verb کیا بن گیا singular بن گیا certain nouns do prudent inform are singular in meaning and therefore take singular word ٹھیک ہے کچھ کہتا noun ہوتے ہیں اگرچہ وہ جمع ہوتے ہیں are singular in meaning ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کو singular لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ noun ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں جمع ہمیں لگتے ہیں کیونکہ بعض وقت ان کے ساتھ ایسا لگا ہوتے تو ہمیں دیکھنے میں جمع لگتے ہیں لیکن ہم نے ان کو singular تصور کرنا ہے اور singular کی وجہ اس کے ساتھ جو word لگے گا وہ بھی singular رگے گا جیسے mathematics is my favorite subject mathematics کے ساتھ s یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کسی جمع بنا دے اسے ہم نے singular رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو word آئے گا وہ بھی کیا ہے singular the latest news ٹھیک تو news کو بھی ہم لوگ نے singular رکھنا ہے word کو لہٰذا اس کے ساتھ لگنے والا word کی کیا آئے Singular when the word is proceeded by a it takes a plural word یعنی جب کسی فکرے کا آغاز a سے ہوگا اس کے ساتھ word کون سا آئے جمع کا وینی is proceeded by the اور جب داس آرٹیکل لگے گا it takes a singular word اس کے ساتھ کون سا لگے گا singular example دیکھے گا a number of students are waiting outside a number of students are waiting outside فکرے کا آغاز کون سے آرٹیکل سے ہوا a سے لہٰذا یہاں پہ کون سا آگیا جمع کا اب سیکنڈ سنٹینس میں وہ کیا کہہ رہا the number of students فکرہ وہ ہی ہے صرف آرٹیکل کا change ہو ہے یہاں پہ دا آگیا ایک جگہ پہ the number of students یہاں پہ دا لگ گیا اور اس لئے یہاں کے بار لگنے والا جو verb وہ جمع کا ہوگا اور جب آرٹیکل دا لگے لگنے والا جو verb اس میں سنگلر آئے when fractions are used the verb agrees with the object of phrase one half of the cake was consumed one fourth of the employees were attending the seminar rule number 17 these nouns may be singular or meaning meaning اب یہ الفاظ بتا رہے کہ یہ singular بھی ہو سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتے ہیں when the noun refers to an organized activity it is singular یعنی جب کسی organized activity کا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ جو وہ singular ہوگا and when the noun refers to the activities of individuals اور جب کسی individual کی کوئی سرگرمی ہوگی within a group کے اندر جمع لیں گے rule number 18 کسی بھی کنٹری کا نام ہوگا اس کو ہم لوگوں نے singular لینا ہے یہ کوئی مشکل بات rule نہیں ہے ٹھیک ہے rule number 19 adjectives used as nouns are considered plural adjectives اس کو دیکھے گا یہ امپورٹن ٹول ہے unique قسم کا adjectives used as nouns are considered plural جب یعنی جب adjective کسی بھی adjective ہمیشہ جمع ہی رہے گا مثلا the poors are to be helped the efficient are what this country needs اب ذرا دیکھے گا یہ جو word ہے efficient یہ basically adjective ہوتا ہے لیکن اس فکرے میں ہم نے efficient word ہے اس کو ہم نے کیا بنی lیا ہے subject بنا لیا اس کو ہم ناؤن کے طور پر پیش کر لیا adjective ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ناؤن کے طور پر لے لیا تو جب ناؤن کے طور پر یہ پیش ہوگا تو اس کے ساتھ لگنے والا جو word آئے گا وہ کیا آئے گا جمع اب اس فکرے میں دیکھیں دہ پور ہے یہ بھی چکے یہ پہ ناؤن ابھی کچھ ورڈ آپ کے سامنے لکھے ہیں کامپنی گراؤن کمیٹی کراوڈ جوری فلاف ٹیم ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے مثلا کمیٹی کا ورڈ ہے یہ بڑا سیکنڈ یر میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ جب کمیٹی کے افراد کسی بات پر متفق ہو جائیں گے ٹھیک ہے کسی ان میں تقسیم آجے تو لگنے والا جو ورڈ ہوگا وہ جمع کا ہوگا اسی طرح یہاں جتنے بھی اسے الفاظ دیئے تو اگر یہ سب لوگ کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو ورڈ لگے گا چاہے بے شک زیادہ لوگ اور اسی طرح اگر لوگ اس بات پر متفق نہیں تو جمع کا لگے مثلا دا کمیٹی اگینس دا پلین ٹھیک ہے کہتا ہے دا کمیٹی اگینس دا پلین یہاں پہ کمیٹی ایک بات پر متفق ہوئی ہے سب لوگ نے کیا کیا ہے اگینس دا پلین کہ سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے ہم لوگ اس پلین کی اس منصوبے کی مقالفت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ متفق ہوئے سب لوگ نے یونٹی دکھائی ہے تو اس لئے یہاں پہ کیا لگے سمیلر کا دا کمیٹی آر اف ڈیفرن اوپینی یہ اس نے بتا دیا کہتا ہے کمیٹی کی مختلف رائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں موجود لوگ جنس میں یونٹی نہیں یونٹی کا تاثر نہیں تو یہاں پر کیا لگے جو ورم لگے گا وہ جمع کا لگے گا rule number 21 there in the use of mathematical expressions the followings are accepted 7 plus 3 is 10 7 and 3 are 10 5 times 2 are 10 5 minus 2 is 3 rule number 22 important one titles of books plays articles movies are regarded as singular even though words in the title may be plural کہ جب بھی آپ نے کسی کتاب کے title کا نام لکھنا ہے کسی بک کا نام لکھنا ہے کسی play کا نام لکھنا ہے کسی article کا نام لکھنا ہے کسی movie کا نام لکھنا ہے بے شک نام جتنا مرضی بڑا ہو جتنے مرضی end لگے ہوں جتنے مرضی ایسے لگے ہوں لیکن ہمیشہ ہم نے جو title ہے novel کا book کا article کا اس کو ہم نام سنگلر کے طور پر لینا ہے روز عمر 23 ہے آج کی سلائیڈ کا name of the organization name of the organization take a singular work when the whole organization is referred to یعنی کسی بھی تنظیم organization کا نام جو ہے اس کو ہم singular لیں گے جب اس پوری organization کے بارے میں بات کی جائے گی اور کبھی کبار ہم اسے جمع کے طور پر بھی لیں گے کبھی کبار اس کے ساتھ لگنے والا verb جو ہے اس کو جمع بھی لیں گے جب اس کے members کی بات آئے گی یعنی جب overall organization کی جائے گی تو verb کون سا لگے گا singular لیکن جب اس کے members کی بات کی جائے گی تب جو verb لگے گا وہ جمع کا لگ گے گا یہاں پہ اس نے تنظیم کی بات کی ہے یہ تنظیم جو ہے یہ کامیاب ہے تو یہ تنظیم کی بات کی اس لئے یہاں پہ ورب کی آگیا سنگلر یہاں پہ لپیز ان سنز آر ہولڈنگ آر ٹو ڈی اینویل میٹنگ یہاں پہ اس نے organization کے members کی بات کی ہے کہ فلاں فلاں members جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو چونکہ members کی بات آئی ہے اس لئے لگنے والا ورب کیا گیا جمع آج کا یہ ٹاپک یہ پر ختم ہو گا امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سبجیکٹ اور ورب کو کیسے سبجیکٹ کے مطابق ورب کو کیا جاتا ہے تو سلائیڈ میں دیلوں گا اس لیکچر کو درہ دیکھ گا اس وری امپورٹن فور فس ڈیر کلاس سیکنڈ ڈیر کلاس انیون فور بی ایس انگلیش بچوں کے لئے بڑا مفید ثابت ہو گا تین کیو جی اللہ موسیقی